بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت جیدہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے سینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج کی اس ویڈیو کی اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سیر کے پریکٹیکل ہیں اس حوالے سے بچوں نے کوئیسن پوچھیں کوپیس کے حوالے سے یاد کیسے کرنے ہیں اور ساتھ میں کچھ بورڈ کی جو پولیسی ہے پریکٹیکل کے حوالے سے اس حوالے سے بھی بچوں نے کچھ کوئیسن پوچھیں ہیں تو ہاں جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کی جو ساری پریشانی ہے وہ دور ہو جائے اور آپ کو بتاؤں گا وہ ٹرکس جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ پورے نمبر اور اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلا کوئیسن بچے کا یہ تھا کہ سر میرے نا فیزکس کے پریکٹیکل کے اندر آلریڈی تیس مارکس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکل میں میں ایبسنٹ ہو جاؤں تو کیا سر جو پریکٹیکل کے مارکس ہیں اس میں میرے پرانے لگ جائیں گے بچے گا ایسے نہیں ہوتا اگر آپ پریکٹیکل میں ایبسنٹ ہوئے تو آپ لوگوں کو وہ فیل کر دیں گے آپ کو تھیوری کے اندر بھی مارکس نہیں ملیں گے اور اگر آپ سیپلی کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ اگین فیل ہو جاؤ گے اور اگر آپ امپروور ہو تو آپ کو فیزکس کے جو آپ کے تھیوری کے مارکس ہوں گے فرسٹ یر سیکنڈ یر آپ کو اس میں بھی نہیں ملیں گے تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا اس کے بعد ایک بچے کا اور کوئیسن تھا کہ سر یہ بتائیں کہ اگر ہمارے پریکٹیکل کے اندر مارکس پہلے سے کم آ جاتے ہیں تو سر اس میں ہمارے جو پرانے مارکس ہیں وہ لگائیں گے یا جو نیو ہیں وہ لگائیں گے تو یار جو نیو ہوں گے وہ لگائیں گے پرانے نہیں لگائیں گے ایک اور کوئیسن تھا بچے کا کہ سر تھوڑا سا بتائیں تو سہی کہ ہم لوگ جہاں وہ پریکٹیکل کی جو پرانی کاپی ہے ہمارے لاس ٹائم جو ہم نے یوز کی تھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی پرپریشنز ہم کیسے کریں کاپی کیسے بنایا تو یاد رکھنا یار ایک تو بہت سارے بچوں سے وہ پرانی کاپیز جو تھی وہ لے لی تھی اور کچھ بچوں کو پاس ہے اور وہ انہوں نے پھاڑ کے دے دی تھی تو آپ دوبارہ اس کو یوز نہیں کر سکتے آپ کو جو ہے وہ اگین آپ لوگ جو ہے وہ جانتے ہو کہ وہاں پریکٹیکل کا کیا سسٹم ہے اگر تو آپ کے سینڈر کے اوپر وہاں سختی تھی لاس ٹائم تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کوپی اپنی خود بناو اگر وہاں ریلیکسیشن تھی جسٹ فارمیلیٹی تھی تو آپ بنی بنائی شاپ سے جو ہے وہ کوپی لے سکتے ہو یا جو آپ لوگ کے پاس آلرڈی مجود ہے اس کو دیکھ کے آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہو تو یہ سارے اوپشنز آپ کے پاس ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ ان پریکٹیکل کے یاد کیسے کرنے ہیں یا یہ بھی آپ لوگ انہیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ آلرڈی پیپر جو ہے پریکٹیکل کا دے چکے ہو اگر تو وہاں سختی تھی اگر آپ کو وہاں خود لکھنا پڑتا تھا تو پھر دیفنیٹلی آپ لوگ کو پریکٹیکل یاد کر کے جانے چاہیے اور اس کے لیے میری جو ہے وہ ویڈیوز مجود ہیں میں اسی ویڈیو کے اندر ان کے لنک دے دوں گا سارے سبجیکٹس کے اس میں موسٹ امپورٹنٹ کوئیسنز گیون ہیں آپ لوگ ان کو تیار کر سکتے ہو یہاں ایک آپ کے ساتھ چھوٹی سی ٹرک شیئر کرنے لگا ہوں اس کو آپ یوز کر کے آپ انشاءاللہ اچھے مارکس بھی لے سکتے بچو وہاں آپ سے ایک قیسن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آپ کے جو لاسٹ ٹرم مارکس تھے وہ کتنے تھے پریکٹیکل کے اندر کتنے تھے تھیوریے میں کتنے تھے تو بچو یاد رکھئے گا آپ لوگ نے اپنے مارکس جائے وہ بہت اچھے بتانے ہیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو یہ نہیں کہنا کہ میری سیپلی تھی یا آپ نے کہنا ہے سر میں اس دفعہ آپ نے مارکس امپروو کر رہا ہوں لاسٹ ٹائم کیمسٹری کے اندر فیزکس میں میرے مارکس ستر تھے پچتر تھے اسی تھے اور اس دفعہ بھی ماشاءاللہ پیپر بہت اچھا ہو گئے ہیں کیونکہ یاد رکھئے گا آپ کے انہی مارکس کی بیس اور آپ کی جو سیچیویشن ہے اس کو دیکھے گا اگر تو آپ ہو آپ نے کہا کہ بھئی میں سیپلی کا سٹوڈنٹ ہوں تو وہ یہی کہے گا کہ یار ابھی بھی آپ بڑی مشکل سے پاس ہونے والے سٹوڈنٹ ہو اور آپ کو وہ پندرہ نمبر بیس نمبر دے کے پاس کر دے گا یاد رکھنا کوشش کرنی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی خاص لسٹیں نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ آپ کو ڈرائے گا ضرور کہ میرے پاس لسٹ ہے میں بورڈ کی ویب سائٹ سے چیک کر لیتا ہوں آپ کا ریزلٹ ایسا نورملی نہیں ہوتا تو اس لیے آپ نے اسے اپنے اچھے مارکس بتانے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے مارکس اچھے ہیں آپ لوگ جائے وہ ٹیکٹیکل دے چکے ہو آپ لوگ کا پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باسمیں جا گئے ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا تھیکسو مچ اللہ حافظ